بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر میں داخل ہونے کے بعد بڑی برق رفتاری سے کام ہوا مسکولہ اور اس کے عزیز اقارب اپنا اثاثہ لے کر کشتی میں سوار ہوئے اور قسطنطنیہ کی طرف اروانہ ہوئے بہت کم لوگوں نے اس کے ساتھ جانا پسند کیا اس لیے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے حسن سلوک سے بڑے متاثر ہوئے تھے جب شہر کو محمد بن عبداللہ، ابو رافے، محمد بن سندی اور سعید بن مسلم نے اپنی تحویل میں لے لیا تب انہوں نے اپنے اس کام کی تکمیل کی اطلاع ابو فہر کو کی جس پر ابو فہر پورے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا شہر میں داخل ہونے کے بعد ابو فہر نے محمد بن سالم اور سلمان بن آفیہ کو اپنی قریب بلایا پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز ہو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ جو فصیل ہم نے گرائی ہے دوبارہ تعمیر کرنی ہے تعمیر کے ماہر اپنے لشکریں کو یہاں بلالو ابو فہر کو کہتے کہتے رکھ جانا پڑا اس لیے کہ ایک طرف سے محمد بن عبداللہ، ابو رافے، محمد بن سندی اور سعید بن مسلم بھی آگئے تھے پھر ابو رافے نے ابو فہر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا ابو فہر میرے عزیز بلرم کے خزانے پر قبضہ کر لیا گیا ہے اس میں بے شمار مال الدولت کی علاوہ سونا اور دواہرات کی ساتھ ہی چابیوں کا ایک بڑا گچھا ابو رافے نے نکالا اور ابو فہر کی طرف پڑھاتے ہوئے کہنے لگا یہ بلرم کے خزانے کی چابیاں ہیں چابیوں کے گچھے کی طرف دیکھتے ہوئے ابو فہر مسکرایا اور کہنے لگا ابو رافے تم غلطی کر رہے ہو میں لشکریوں کا سپہ صلی اللہ علیہ ہوں میرا اس خزانے سے کوئی تعلق نہیں چابیاں محمد بن عبداللہ کو تما دو اس لیے کہ یہ سکلیا کا والی ہے خزانہ اس کی تحویل میں رہے گا اسے کس طرح خرج کرنا ہے یہ محمد بن عبداللہ کا کام ہے ابو فہر جب خاموش ہوا تو محمد بن عبداللہ بول پڑا ابو فہر میرے بھائی آپ زیادتی کر رہے ہیں آپ یہاں کی لشکریوں ہی کے نہیں افریقہ کے سارے لشکریوں کے سپہ صلی اللہ علیہ ہیں اور محمد بن سالم محمد بن عبداللہ کے ساتھ سلے گئے خزانے سے انہیں خاطر خواہ رکم مہیا کی گئی شہر سے تعمیر کیلئے سامان خریدہ کیا اور لشکریوں نے بڑی تیزی سے فصل کے چھوٹے ہوئے حصے کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا تھا جب تعمیر کے اس کام کی تکمیل ہو گئی تب محمد بن سالم سلیمان بن آفیہ اور دیگر سالاروں کے ساتھ مل کر ابو فہر نے اپنے لشکریوں کو شہر کے اندر حفاظتی لشکر کے لیے بنائے گئے مستقر میں منتقل کر دیا تھا بلدرم شہر میں آرام دے اور پر سہولت رہائش گاہیں ملنے کے بعد لشکری بھی خوش ہو گئے تھے اس موقع پر جب سارے سالار اکٹے کڑے تھے محمد بن عبداللہ ابو فہر کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ابو فہر میرے بھائی اب جبکہ تم سارے کاموں سے فارغ ہو چکے ہو میرے ساتھ چلو میں ایک انتہائی اہم فریضی کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں گھومے کے انداز میں ابو فہر نے محمد بن عبداللہ کی طرف دیکھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ایسا کون سا فرض آن پڑا ہے جس کی تم ادائیگی چاہتے ہو دراصل میں آج پہلے دن اس شہر کے اندر اپنی رشکریوں کے کھانے کا احتمام اپنی نگرانی میں کروانا چاہتا ہوں محمد بن عبداللہ نے بڑی بے باقی اور بڑی بے تکلفی سے ابو فہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی بات پر زور دیتی ہوئے کہ ملگا ابو فہر میرے بائی زشکر کے کھانے کی نگرانی چھوٹے سالار کریں گے پہلی بھی وہ یہ کام کرتے تھے آپ کھانا یہاں نہیں کھائیں گے کھانے کیلئے بڑی بیچینی سے تمہارا اور اب برافقہ انتظار کیا جائے گا سب لوگ میرے ساتھ چلیں جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ یوں سمجھیں سلطان کے بعد آپ کی حیثیت سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے میں اگر سکلیا کا والی مقرر کر دیا گیا ہوں تب بھی آپ کے ماتحت ہوں آپ چابیاں لیں پہلے آپ خود خزانے کا جائزہ لیں گے اس کے بعد آپ جو جو چیز میری تحویل میں دیں گے میں اس کی خوب حفاظت کروں گا ابو فہر نے نفی میں گردن ہلائی کہنے لگا ابن عبداللہ میں تمہاری تجویز سے اتفاق نہیں کرتا پھر ابو رافے کی طرف دیکھتے ہوئے ابو فہر کہنے لگا ابو رافے چابیاں محمد بن عبداللہ کی طرف پڑھاؤ ابو رافے نے چابیاں محمد بن عبداللہ کی طرف پڑھائیں محمد بن عبداللہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا ابو فہر نے اسے مخاطب کیا محمد بن عبداللہ بلرم کے خزانے کی چابیاں سنبالو محمد بن عبداللہ نے احتجاجی انداز میں ابو فہر کی طرف دیکھا اور کہا یہ میرے بھائی کا حکم ہے یوں ہی سمجھ لو بڑی سنجیدگی میں ابو فہر نے کہا تھا اس پر محمد بن عبداللہ نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے چابیاں لے لی ابو فہر کے چہرے پر خوشکوار مسکرہت نمودار ہوئی پھر وہ کہنے لگا میرے عزیزو تمہاری آمد سے پہلے میں سلیمان بن آفیہ اور محمد بن سالم سے مخاطب تھا میں انہیں یہ کام سنف رہا تھا کہ سب سے پہلے گریہوی فصیل کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا تاکہ باہر سے کوئی قوت رات کے وقت ہم پر شبکون مارنے کی کوشش نہ کرے محمد بن سالم اور سلیمان بن آفیہ لشکر کے اندر جس قدر جوان تعمیر کے ماہر ہیں انہیں یہاں بلالو تعمیر کا کام شروع کر دو بازار سے تعمیر کے لیے جو مثالہ چاہیے وہ منگوالو جس سے بھی مثالہ خریدو اسے پوری پوری قیمت ادا کرو رقم سکلیا کا نیا والی محمد بن عبداللہ تمہیں مہیا کرے گا پھر محمد بن عبداللہ کی طرف ابو فہر نے دیکھا ابن عبداللہ میرے بھائی بذرم کے خزانے کی چابیاں تمہارے پاس ہیں فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے کو بحال کرنے کے لیے جس قدر اخراجات ہوں محمد بن سالم اور سلیمان بن آفیہ کو مہیا کرنا محمد بن عبداللہ مسکرا دیا کہنے لگا امیر آپ فکر نہ کریں ایسا ہی ہوگا پھر سب سے پہلے میں ایک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں امیر میں جانتا ہوں آپ افریقہ جانے میں بڑی جلدی کریں گے اس لئے میں آپ کی روانگی سے پہلے ایک کام کرنا چاہتا ہوں اس وقت میرے سارے سرکردہ بائی کڑے ہیں میں چاہتا ہوں پہلے آپ اور کیترینہ ابو رافع اور تیورہ کی جو نسبت ہے وہ باقاعدہ طور پر تیگ کی جائے اس کے بعد کوئی اور کام کیا جائے ابو فہر نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا محمد بن عبداللہ تمہارا کہنا ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے کو درست کیا جائے گا اس کے بعد کوئی اور کام کیا جائے گا جب تک فصیل کے اس حصے کی دوبارہ تعمیر نہیں کی جاتی میں یہی رہوں گا کام کی نگرانی کروں گا اس کے بعد جو تم چاہوگے ویسا ہی ہوگا اس کے بعد میں آنے والی شب کو محمد بن صندی اور ساد بن مسلم کے ساتھ ان کے بحری بیڑے میں ان کے لشکر کے ساتھ افریقہ کی طرف پوچھ کروں گا راستے میں جزیرہ کوسرا قبضہ کر کے اسے اپنا مستقر بنانے والے رومنوں سے بھی میں نمٹا چلا جاؤں گا سب نے ابو فہر کی تجویز سے اتفاق کیا محمد بن عبداللہ اور ابو رافق کی رہنمائی میں سب شہر کے وسط حصے میں ایک شاندار حویلی میں داخل ہوئے حویلی میں داخل ہوتی ہوئے محمد بن عبداللہ نے ابو فہر سے مخاطب ہو کر کہنا شروع کیا ابو فہر میرے بائی یہ حویلی کبھی بلدرم کے حاکم اور اس کے اہل خانہ کی قیام گاہ تھی اب اس میں میری دونوں بہنیں کیترینہ اور تیورہ کی علاوہ ان دونوں کی ماں اور مامو اور لیوس قیام کریں گے اس قبیلی سے ذرا ہٹ کر دائیں جانب اس جیسی ایک اور قبیلی ہے اس میں میں نے اپنے رہنے کا احتمام کیا ہے جس قبیلی میں ابو فہر تم داخل ہوئے ہو یہاں ضروریات کی ہر چیز موہیا کر دی گئی ہے ان لوگوں کا کھانا اب لشکرگاہ سے نہیں آیا کرے گا بلکہ یہاں یہ خود اپنے کانے کا احتمام کیا کریں گی محمد بن عبداللہ کو کہتے کہتے رک جانا پڑا اس لئے کہ وہ خبیلی کے سکونتی حصے تک پہنچ گئے تھے اچانک اندر سے کیترینہ، تیورہ، لیونا، بلارس اور اور لیوس نکل آئے تھے سب سے پہلے کیترینہ ابو فہر کے قریب آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں آپ کو آپ کے سارے ساتھیوں سمیت اس خبیلی میں خوش آمدید کہتی ہوں کیترینہ جب خاموش ہوئی تو ابو فہر نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوشکن انداز میں پوچھ لیا کیترینہ اور میری بہن تیورہ کیا تم دونوں نے اس خبیلی کو اپنی قیام گاہ کے طور پر پسند کیا ہے قبل اس کے کیترینہ یا تیورہ میں سے کوئی کچھ کہتی اس موقع پر کیترینہ کی ماں بلارس بول پڑی ابو فہر میرے بیٹے ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے قسطنطنیہ سے نکل کر جو میں اور میری بیٹی نے برا وقت دیکھا وہ بیان کے قابل نہیں ہے بہر ابر میں کافی دن دکھے کھائے پھر خداون قدوس نے اورلیوس کی سرائے میں ایک اچھی پناگاہ مہیا کی لیکن وہاں بھی ہمیں چین سے رہنا نصیب نہ ہوا ابو فہر وہاں اگر تم ہماری عزت ہماری عصمت نہ بچاتے تو اب تک ہم زمانے میں لیر لیر ہو کر کہاں سے کہاں تک بکر گئے ہوتے بلارس جب خاموش ہوئی تو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابو فہر نے کہنا شروع کیا آپ کچھ زیادہ تکلفات میں نہیں پڑ رہی جو کچھ آپ کو مہیا کیا گیا ہے یہ آپ کا حق بنتا ہے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا گیا اس کے لیے آپ کو میرا اور کسی اور کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی وقت ابو فہر اور کیترینہ اور ابو رافع اور تیورا کی منگنی کر دی گئی تھی اس وقت جب دیوان خانے میں یہ تقریب منعقت تھی دیوان خانے کے دروازے پر ایک جوان نامدار ہوا کھنکارا پھر ابو فہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا امیر اٹلی کی ریاست نیپلز کے حکمران سارنیٹو کی طرف سے ایک قاسد آیا ہے اور آپ سے فیل فور ملنے کا خواہش مند ہے آنے والے اس مسئلہ جوان کے الفاظ پر ابو فہر کے چہرے پر بے پناہ خوشیاں بکر گئی تھی کہنے لگا اس وقت تیوان خانے میں سب لوگ بیٹے ہوئے ہیں حویلی میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم اس قاسد سے مل سکیں اس پر ابو رافے اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا اور کہنے لگا ابو فہر میرے بائی اس وقت ہم جس کمرے میں بیٹے ہوئے ہیں اس سے متصل ایک اور کمرہ ہے سجاوٹ میں بالکل اس جیسا ہے وہاں بیٹھ کے اس قاسد سے بات ہو سکتی ہے پھر ابو فہر کے علاوہ محمد بن عبداللہ محمد بن سالم سلیمان بن آفیہ ابو رافے محمد بن صندی سعید بن مسلم اور دیگر سالہ وہاں سے نکلے سب پرجوش انداز میں نیپل سے آنے والے قاسد سے ملے اور اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے تھے پھر ابو فہر نے آنے والے قاسد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا میرے عزیز تو اپنے حاکم کی طرف سے ہمارے لیے کیا پیغام لیا ہے اس پر آنے والا قاسد بڑی نرمی بڑی انکساری میں بول اٹھا سب سے پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں ابو فہر سے مخاطب ہوں ابو فہر کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی اور کہنے لگا ہاں میں ہی ابو فہر ہوں کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو قاسد نے خوشی کا اظہار کیا پھر کہنے لگا مجھے ہمارے حکمران سارنیٹو نے آپ کی طرف اروانہ کیا ہے آپ کو علم ہوگا کہ اکثر و بیشتر اٹلی کی ریاست لیمبارڈ کا حکمران سے کارڈز ہم پر حملہ آور ہوتا رہتا ہے ہمارے علاقوں کی عورتوں کو گریفتار کر کے لے جاتا ہے لونڈیا بنا لیتا ہے مردوں کو گریفتار کرتا ہے انہیں غلام بنا لیتا ہے اس نے ہمارے ریاست کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے ہمارے حکمران آپ کو یہ پیشکش کرتا ہے کہ اگر چکلیا میں آپ کو اس کی طرف سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بلا ججک مہیا کرے گا آپ کی طرف سے وہ یہ چاہتا ہے کہ نیپلز والوں کو آپ لیمبارڈ کے حکمران سیکارڈز کی ترکتہ سے نجات دلائیں اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے حکمران سارنیٹو نے یہ احد لے کر بیجا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے مسلمانوں سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتا رہے گا ابو فہر کے چہرے پر مسکرہت نمودار ہوئی کچھ دیر بڑی خاموشی کے ساتھ اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے آنے والے قاصد کو مخاطب کیا ہم لوگ تمہارے حکمران سارنیٹو کی پیشکش کا احترام کرتے ہیں واپس جا کر اس سے کہنا کہ سیکلیا میں اس کی طرف سے ہمیں کسی مدد اور کسی شئے کی ضرورت نہیں ہے ان قریب ہم لیمبارٹ کے حکمران سیکارڈس کے خلاف حرکت میں آئیں گے اس موقع پر صرف میں یہ چاہوں گا کہ تمہارا حکمران سارنیٹو اس کے علاقوں تک ہماری رہنمائی کرے ہمارے لیے ضرورت اور رہصت کے سامان کا احتمام کرے اس کے علاوہ ہم اس سے کچھ نہیں چاہیں گے اور مجھے امید ہے کہ سیکارڈس کے سارے بلخم ہم نکال کردیں گے اور نیپلز کے لوگ آنے والے دنوں میں سیکارڈس کی الگار اور اس کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے ابو فہر رکا پھر آنے والے قاسد کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں آج ہی ایک مہم پر نکل رہا ہوں لہٰذا میری تم سے کوئی دوسری ملاقات نہ ہو پائی گی واپس جا کر اپنی حکمران کو میری طرف سے یقین دلانا کہ جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا اور ہم اسے اہد دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیکارڈس اس کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہوگا اس کے بعد ابو فہر نے محمد بن صندی کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ابن صندی قاسد کو اپنے ساتھ لے جاؤ لگا تار سفر کرتے ہوئے یہ تکا ہوا ہے سب سے پہلے اس کے کھانے کا احتمام کرو اس کے بعد مستقر میں اس کو امدہ رہائش مہیا کرو اس پر محمد بن صندی اٹھ کھڑا ہوا اور نیپل سے آنے والے قاسد کو وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا قاسد کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموسی رہی اس کے بعد ابو فہر نے سکلیا کے نئے والی محمد بن عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا ابن عبداللہ اگر مجھے ناگوزیر حالات میں سکلیا سے نکل کر افریقہ کی طرف نہ جانا پڑتا تھو بلرم کی اس شاندار فتح کے بعد میں دو کاموں کی ابتدا کرتا پہلا یہ کہ سکلیا کے شہر قسریانہ پر حملہ آور ہوتا اور اسے اپنے سامنے زیر کرتا دوسرا یہ کہ ایک لشکر محمد بن صالم کو دے کر تبرین کی طرف روانہ کرتا اور امید رکھتا کہ تبرین کو محمد بن صالم زیر کر لیتا قسریانہ کے بعد میں تبرین کو اس لئے اہمیت دے رہا ہوں کہ یہ سکلیا کے مشرق کی ساحل پر آباد ہے اس کے آس پاس کی سردمین انتہائی ذکھلید ہے یہ علاقہ اگر ہمارے تسلط میں آ جاتا ہے تو یاد رکھنا سکلیا کے اندر ہم اپنی ضرورت سے زیادہ اناج پیدا کر کے ضرورت کی اشیاء افریقہ بھی روانہ کر سکتے ہیں ابو فہر جب خاموش ہوا تو محمد بن عبداللہ بھول پڑا ابو فہر میرے بھائی آپ کے جانے کے بعد ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹیں گے قسریانہ کے لئے میں خود نکلوں گا اور جیسا کہ تمہاری خواہش ہے کہ ایک لشکر دے کر اپنے بھائی محمد بن صالم کو تبرین کی طرح فروانہ کروں گا اور جب تم افریقہ میں اٹھنے والی بغاوتوں کو فرو کر کے آوگے تو مجھے امید ہے ہم قسریانہ کو اپنے سامنے جھکا چکے ہوں گے اور تبرین شہر پر بھی قبضہ کر چکے ہوں گے محمد بن عبداللہ کے ان الفاظ پر ابو فہر کے چہرے پر مسکرہت نمودار ہوئی کہنے لگا اگر میری واپسی تک تم لوگ ایسا کر چکو تو یاد رکھنا میرے لئے کام بڑا آسان ہو جائے گا قسریانہ اور تبرین اگر ہمارے سامنے زیر ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک شہر سرپوسہ رہ جاتا ہے اس کو بھی اگر ہم اپنا فرمان بردار بنا لیتے ہیں تو پھر پورے سکلیا پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا ایسا کرنے کے بعد مزید یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے مسینہ کا رخ کیا جائے وہاں کے رومن گورنر نے دشمن کی مدد کی تھی مسینہ کو فتح کرنے کے بعد اٹھلی اور سکلیا کے درمین مسینہ نام کی خلیص کو عبور کر کے جنوبی اٹھلی میں داخل ہوا جائے اور لیمبارٹ کے ریاست کے حکمران سے کارڈس سے دو دو ہاتھ کیے جائیں بھی شلسے میں نیپلز کا حکمران بھی ہماری مدد کرے گا جیسا کہ دوڑی دیر پہلے اس کا قاسد ہم پر انکشاف کر چکا ہے ابو فہر کی اس گفتگو کے جواب میں محمد بن عبداللہ پھر بول پڑا ابو فہر میرے خدابند کو منظور ہوا تو قصریانہ اور تبرین کی مہموں کو سر کرنے کے بعد میں اور محمد بن سالم دونوں یک جا ہو کر سرکوسہ شہر کارور کریں گے اور اسے بھی اپنے سامنے زیر کر کے وہاں کے لوگوں کو بھی اپنا فرمن بردار بنانے کی کوشش کریں گے اس موقع پر ابو فہر نے چند خطرات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع گیا محمد بن عبداللہ سرکوسہ پر حملہ عبر ہوتی ہوئے بڑا مختات رہنا وہاں رومنوں کی ایک بڑی طاقت موجود ہے اگر تم دونوں شہروں کا محاصرہ کرتے ہو تو دن رات چوکنے رہنا رومن تم پر شب کون مارنے کی کوشش کریں گے محمد بن سالم کو زیادہ عرصے اس علاقے میں رہنے مت دینا میں اس علاقے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اگر خدا نہ کرے تمہیں کسی میدان میں رومنوں کے سامنے پسپا ہونا پڑے تو یاد رکھنا سرکوسہ کے نواح میں گھنہ جنگلہ ہے اس میں گھس کر اپنی پناہ لی جا سکتی ہے بلکہ اس میں گھس کر اپنی طاقت کو بحال کرنے کے بعد رومنوں کے خلاف چاپا مار جنگ کی ابتداء بھی کی جا سکتی ہے یہ ساری باتیں میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محمد بن عبداللہ تم ابھی نہ وارد ہو یہاں کی زمینوں سے یہاں کے حالہ سے واقف نہیں ہو اگر کوئی برا وقت آتا بھی ہے تو یاد رکھنا سرکوسہ کے نواح میں جو جنگلہ ہے اس میں پناہ لے کر اپنی طاقت اور قوت کو بحال کر کے عزیز حرنو دشمن کی خلاف حرقت میں آیا جا سکتا ہے ابو فحر یہاں تک کہنے کے بعد رکھا اس کے بعد وہ محمد بن عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا ابن عبداللہ میرے بھائی یہاں سے خوش کرنے کے بعد جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں میں جزیرہ کوسرہ کاروخ کروں گا اور وہاں جو رومنوں نے طاقت جمع کی ہے اس کو برباد کر کے اپنی بندرگاہ سوسہ کاروخ کروں گا میرا قیام سوسہ میں ہی ہوگا میں قیروان نہیں جاؤں گا اس کی تفصیل میں تمہیں بتاتا ہوں خاتمہ کرنے کے بعد افریقہ اور سکلیا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی لہٰذا قاسدوں کے ذریعے میرے بھائی مجھے حالات سے آگاہ کرتے رہنا اس لئے کہ تم دونوں کی کار گزاری جاننے کے بعد افریقہ میں مجھے ایک طرح کا اعتمینان ہوگا محمد بن عبداللہ مسکرایا پھر کہنے لگا ابو فحر میرے بھائی یہ بات تم نہ بھی کہتے تب بھی سوسہ میں تمہیں سکلیا کے حالات ہمارے قاسد پہنچاتے رہتے ابو فحر مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی محمد بن عبداللہ بول پڑا ابو فحر میرے بھائی یہ بات تو تیش ہدا ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد تم یہاں سے کوچ کر جاؤ گے میں تمہیں اپنے لایا عمل سے بھی آگا کرتا ہوں تمہارے جانے کے دوسرے روز یعنی کل میں اور محمد بن سالم خداون نے چاہا تو حرکت میں آئیں گے میں قصریانہ کا روح کروں گا جبکہ تمہاری تجویز کے مطابق محمد بن سالم تبرین پر حملہ آور ہوگا اور مجھے امید ہے کہ چند یوم تک ابھی تمہارا قیام سوسا میں ہی ہوگا کہ ہم تمہیں تید رفتار ملاہوں کے ذریعے کوئی اچھی خبر سنائیں گے محمد بن عبداللہ کی ان الفاظ پر ابو فحر ہی نہیں دوسرے لوگ بھی خوش ہو گئے تھے اس کے ساتھی محمد بن عبداللہ اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور کہنے لگا امیر ابو فحر آپ اور ابو رافع فلحال یہی رہیں آپ دونوں نے رخصت ہونا ہے رخصت سے پہلے کیترینہ اور تیورہ آپ دونوں سے بہت کچھ کہنا پسند کریں گی ہم سب لوگ مستقر کی طرف جاتے ہیں آپ نے چونکہ بحری بیڑے کے ساتھ خوش کرنا ہے لہٰذا محمد بن سندی اور ساد بن مسلم کے ساتھ ہم آپ کی خوش کی تیاریوں کو آخری شکل دیتے ہیں اس کے ساتھی محمد بن عبداللہ سب کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا ابو فحر اور ابو رافع سب کو حویلی کے بیرونی دروازے تک چھوڑنے کیلئے گئے جب دونوں واپس آئے تو سامنے کیترینہ کھڑی تھی ابو فحر کو مخاطب کرتی ہوئے کہنے لگی آئیے میں آپ کو ساری حویلی دکھاتی ہوں ابو رافع دیوان خانے میں داخل ہو کر تیورہ، بلارس، لیونا اور اورلیوس کے پاس بیٹ گیا تھا جبکہ کیترینہ ابو فحر کو حویلی کے دوسرے حصے کی طرف لے گئی تھی ایک دوسرے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اچانک کیترینہ رو گئی پھر ابو فحر کو مخاطب کرتی کہنے لگی میں علیدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں ابو فحر مسکرائی اور کہنے لگا علیدگی تو ہے کہو کیا کہنا چاہتی ہو کیترینہ مسکرائی اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا کیا یہ ممکن ہے کہ میں اور تیورہ بھی آپ اور ابو رافع کے ساتھ افریقہ جا سکیں میری باتوں کا سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے جانے کے بعد میں راتیں کس کرب اور دن کس آشوب میں گزاروں گی کیترینہ کی اس سوال پر ابو فحر گردن جکائے کچھ سوچتا رہا پھر اس کی طرف دیتی ہوئے کہنے لگا کیترینہ تم نے بڑا ٹیڑا سوال کر دیا ہے میں تمہاری خواہش کا احترام بھی نہیں کر سکتا ایسے حالات بھی تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی تم اور تیورہ دونوں یہی رہیں گی ہم بہت جلد اپنے کام کی تکمیل کر کے واپس لوٹ آئیں گے اس کے بعد کیترینہ اسے حویلی کے سارے کمرے دیکھانے لگی تھی شام تک ابو فحر اس کے پاس ہی رہا ابو رافے نے بھی وہاں قیام کیا شام کا کھانا دونوں نے کیترینہ اور تیورہ کے ساتھ کھایا پھر رات کی گہری تاریخی میں ابو فحر اور ابو رافے دونوں سکلیا سے افریقہ کی طرف اروانہ ہو گئے تھے موسیقی